اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں رامزان سپیشل مٹن ریشہ کباب کی ریسیپی جو بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو آپ بھی اس رمضان میں اس مٹن ریشہ کباب کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسیپی آپ سر کریں گرین چٹنی اور نیبو پیاس کے ساتھ تو چلیے بناتے ہیں مٹن ریشہ کباب یہ ریسیپی بنانے کے لئے میں نے کوکر لے لیا ہے کوکر میں ہم ایڈ کریں گے 250 گرام بون لے سمٹن جسے اچھے سے ساپ کر کے واش کر لیا ہے ساتھ میں ایڈ کریں گے ایک ہری میچ کٹی ہوئی ایک چھوٹی پیاس کٹی ہوئی ایک ٹیسپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اور یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے چنے کی دال لگ بک پچاس گرام جسے میں نے دس منٹ پہلے سے ہی پانی میں بھیگو کر رکھا ہوا تھا اور واش کر لیا اور پھر اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک سواد نسار ہاپ ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹیسپون کشمیری لال مچ پاوڈر ایک ٹیسپون دھنیا زیرہ پاوڈر ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس جتنا پانی مکس کریں گے یہاں ہم نے کر لیا مکس اب ہم کھوکر کی لیڈ بند کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس میں چار پریشر لے لیں گے تاکہ سب ہی چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں تو یہ دیکھئے میڈیم فلیم پر میں نے لے لیا تھا چار پریشر پریشر میں نے پورا نکال دیا ہے پانی بھی لگ بگ پورا ڈرائے ہو گیا ہے اگر ہلکا پانی رہ جائے تو آپ اسے ہائے فلیم پر اس طرح سے ڈرائے کر لیں تو یہ دیکھئے اسے میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے یہ ہلکا سا گرم ہے تو ہمیں اسے میش کرنا ہے تو میں ابھی چمز سے میش کر رہی ہوں دیکھئے کتنے آسانی سے مٹن ہمارا میش ہو رہا ہے اس طرح سے دیکھئے ریشے نکلنے لگیں گے مٹن سے تو یہ ہم کر لیں گے اچھے سے میش اب تھنڈا کر کے ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے یہ دیکھئے مٹن ہمارا کتنے اچھے سے میش ہویا ہے سبھی دالے اور سبھی چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹی سی پیاس بارک کٹی ہوئی ساتھ میں ایڈ کریں گے ایک ہری میچ کٹی ہوئی بارک کٹ کر لیا ہے میں نے ہری میچ کو بھی تھوڑا سا کٹا وہاں رہا دھنیا اور یہ میں نے ایک کا لے لیا ہے وائٹ پارٹ انڈے کا ہمیں اسے وائٹ پارٹ اس میں لینا ہے اور یہ لے لیا ہے بریڈ کرمز لگ بھگ دوڑ سے تین ٹی بسپون ہم اس میں ایڈ کریں گے بریڈ کرمز اور مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے سبھی چیزیں ہم نے اچھی طرح سے کر لی ہے مکس تو اب ہم اس کے کباب تیار کریں گے تو کباب تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پین گرم کر لیا ہے پین میں ہم ایڈ کریں گے تیل تو لگ بھگ یہاں پر دو ٹی بسپون جتنا میں نے تیل ایڈ کر لیا ہے اس طرح سے ہم لے لیں گے لگ بھگ ایک ٹی بسپون جتنا ہمارے کباب کا بیٹر اور اس کے ہم کباب تیار کر لیں گے اگر ہاتھوں پر شپکنے لگے تو آپ ہاتھوں پر ہلکا سا تیل لگا کر اسے اس طرح سے گول شیپ دے دیں گے تو یہ دیکھئے اسے ہم اب چپٹا کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے اسے پریس کرتے ہوئے گول شیپ دے دینا ہے اور اب ہم اسے کریں گے فرائے تو تیل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے دیکھئے نہ زیادہ پتلا رکھا ہے نہ زیادہ موٹا اتنا ٹھیک ہمیں رکھنا ہے کباب کو اور جب تیل گرم ہو جائے تب ہم اسے میڈیم فلم پر کریں گے فرائے ہائے فلم پر ہم کباب کو فرائے نہیں کریں گے میڈیم ٹو لو فلم پر ہم اسے فرائے کریں گے تاکہ کباب اندر سے کچھے نہ رہے اور اچھی طرح سے فرائے ہو ویسے یہ کباب اگر آپ میڈیم ٹو ہائے فلم پر بھی کریں گے تب بھی چلے گا کیونکہ ہم نے اسے پکا لیا تھا پہلے ہی لیکن پھر بھی ہم اسے فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلم پر تو یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگے تو یہ دیکھئے ہمارے کباب بن کر تیار ہے دونوں طرف سے میں نے گولڈن ہونے تک اسے فرائے کر لیا تھا جب ایک طرف سے یہ فرائے ہو جائے تب ہم اسے پلٹ لیں گے تو سب ہی کباب ہمیں اسی طرح سے فرائے کرنے ہیں جب تک اس پہ گولڈن سی کوٹنگ نہیں آ جاتی کرسپی سی تب تک ہم اسے فرائے کریں گے ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے پلٹ لیں گے اور یہ دیکھئے ہمارے مٹن ریشہ کباب بہت ہی ڈلیشیس فرائے ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور سب ہی کباب کو ہم اسی طرح سے کر لیں گے فرائے تو یہ ہم نے سب ہی کباب کو کر لیا ہے یہاں پر فرائے اور آپ اسے سرب کریں ہری چٹنی نیبو اور پیاس کے ساتھ اور اس رمضان میں آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کریں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا دیکھیں آپ کو یہ توڑ کر دکھا دیتی ہوں تو یہ ریشہ دار ہمارے کباب بن کر تیار ہوئے ہیں جو بنے ہیں بہت ہی لذیذ تو ریسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ